میڈیا کا سٹریٹیجی نمبر چھے چھٹی سٹریٹیجی تو میڈیا استعمال کرتی ہے جسے کہتے ہیں ڈبل سٹینڈرڈز اردو میں کہیں گے ڈوگلا پن ڈبل سٹینڈرڈز میڈیا کہتی ہے کہ مسلمان خواتین ہجاب میں ہیں یہ خواتین پہ اسلام ظلم کر رہا ہے کیوں کیونکہ ہجاب میں ہیں دوسری اور ہم دیتے کرشن نن کرشن سسٹرز وہ بھی ہجاب میں اس کا بھی سر ڈھکا ہوا ہے لیکن کہتی ہے ارے واہ یہ خواتین کتنی موڈسٹ ہے ما شاء اللہ کتنا پردہ کرتی ہے تو مسلمان پردہ کرتی ہے ہجاب کرتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے کرشن سسٹرز نن جب پردہ کرتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ they are modest مسلمان جب داڑی رکھتے ہیں ٹوپی پہندے کہا جاتا ہے دیشت گھر یہ داڑی والا ٹوپی والا دیشت گھر جب سکھ داڑی رکھتے ہیں اور پھیٹا بانتے ہیں کہا جاتا ہے کیا مذہبی انسان ہیں اپنے مذہب کا بالن کر رہا ہے مسلمان داڑی رکھتا ہے ٹوپی پہندے دیشت گھر سکھ داڑی رکھتا ہے پھیٹا بانتا ہے مذہبی انسان ڈبل سٹینڈرڈز ڈوکلے پنا آپ دیکھیں گے انڈین میڈیا میں بھی کئی بار آتا ہے ہیدر آباد میں ایک پچاس سال کا عرب پچاس سال کا مسلمان عرب نے اٹھاس سال لڑکی کے ساتھ شادی کیا فرنٹ پیج پچاس سال کا عرب مسلمان اٹھرہ سال لڑکی سے شادی کیا دوسرے دن پچاس سال کا مرد گیر مسلمان آٹھ سال کے لڑکی کو ریپ کرتا ہے بلاتکار کرتا ہے آتا ہے نیوز بریس میں چھوٹا سا نیوز اندر کے پیج میں پیج نمبر لیون پیج نمبر تھرٹین ایک اٹھرہ سال کی لڑکی مردی سے شادی کرتی ہے پچاس سال کے مرد سے آتا ہے فرنٹ پیج ایک پچاس سال کا گہر مسلمان بلاتکار کرتا ہے زنابیل جبر کرتا ہے آٹھ سال کی لڑکی کے ساتھ آتا ہے نیوز بریس میں کیوں ڈبل سٹینڈرڈز ہم دیکھتے ہیں اکثر کہا جاتا ہے مسلم ٹیررس مسلم ٹیررس اسلامی ٹیررزم اور آپ دیکھیں گے ایک پینل تھا ہمارے اگزیبیشن میں کہ کئی بار دو اپیزٹ ہو ہی نہیں سکتا مثال کی طور پہ اگر میں کہوں کہ آئس ایس کارٹ آن فائر برف پر آگ لگ گئی یہ ممکن ہی نہیں ہے برف آگ پکڑ ہی نہیں سکتا اگر میں کہوں گا فور سائیڈڈ ٹرائنگل چار کونے والا ٹرائنگل ٹرائنگل کے چار کونے ہو ہی نہیں سکتے ٹرائنگل کے تیم کونے ہوتے یہ کانٹر ڈکٹنگ ہے اگر میں کہوں گا ہات آئس کریم گرم آئس کریم ہو ہی نہیں سکتی اسی طریقے سے اسلامی ٹیررزم اسلام مطلب امن ٹیررزم مطلب امن کے خلاف تو اسلامی ٹیررزم ہو ہی نہیں سکتا ایک مسلم ٹیررزم ہو ہی نہیں سکتا ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں اور اسلام کے خلاف کچھ کام کرتے ہیں تو اسے مسلم ٹیررز نے کہیں گیا وہ تو بھٹکا ہوا وہ تو اسلام کے دائرے کے بھار ہے اور وہ بے گناہ لوگ کی جان لے رہا ہے لیکن اب میڈیا کو دیکھتے ڈبل سٹینڈرز کیا ہے جب میں یکے میں گیا تھا تین سال پہلے میرا لیکچر تھا میں چیف سپیکر تھا دیشت گردی پہ کانفرنس تھا تو اس کے بعد بمینگ ہم میں ہماری کرو ساتھ میں تھی ہم لوگ شوٹنگ کر رہے تھے شوٹنگ مطلب شوٹنگ نے شوٹنگ مطلب فلمنگ ہم لوگ فلمنگ کو بھی شوٹنگ کہتے تو بندگ کے ساتھ نہیں تھے کیمرہ کے ساتھ تھے ہم لوگ ایک گریویارڈ میں ایک یہودی کبرستان میں شوٹنگ کر رہے تھے تو دیکھیں سات آٹھ لوگ ٹوپی داڑے والے تو یہودی نے دیکھا فوراں پولیس کو فون کیا ہم نے شوٹنگ ختم کر لیے فلمنگ ختم کر لیے پھر پتا چلا کہ پولیس ہم لوگ کو ڈھونڈ رہی ہے یہ کون آٹھ نو لوگ ڈھاڑی ٹوپے والے اب کبرستان میں کس کی جان لیں گے ہم بھائے تو پتا چلتا ہے کہ لوگ ہمیں ڈھونڈ رہے پھر ایک مشہور مسلمان چیف اور پولیس کو فون کرتا ہے کہ آپ کس کو ڈھونڈ رہے نہیں ہم کو پتا چلا کچھ لوگ وہ یہودی کبرستان میں کچھ چیز کرنے کے لیے ہے تو مسلمان نے کہا کہ میں نے چند دن پہلے آپ کو ڈی وی ڈی دی تھی ایک مقرر کی ہاں میں سن چکا ہوں کہ اچھی تقریح تھی وہ ہی انسان تھا وہ ہی انسان تھا وہ آدمی تھا کبرستان میں مجھے پتا نہیں وہ ڈھونڈ رہے کون داری ڈوپی والا کبرستان میں کیا کر رہے یہی یوکے میں یہی انگلینڈ میں اکثر ہم جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو بے گناہوں لوگ کا جس نے قتل کیا ہے وہ ہے آئی آر اے آئیریش ریپبلکن آرمی یہ آئیریش ریپبلکن آرمی یہ آرمی ہے یہ خصوصاں کیٹلکس ہے کرشن میں بھی دو بھاگے کیٹلکس اور پرٹیسٹین یہ کیٹلک لوگ ہے انہیں کبھی بھی کیٹلک ٹیوریش نہیں کہا گیا کبھی بھی کرشن ٹیوریش نہیں کہا گیا کہا گیا آئی آر اے آئیریش ریپبلکن آرمی علاقے کے بنیاد پہ جانا گیا مذہب کے بنیاد پہ نہیں ہم جانتے ہیں ٹیمیل ٹائگرز لٹی ٹی ای لیبریشن ٹیمیل ٹائگرز علم کبھی ہندو ٹیوریش کہا گیا ہم کو نہیں کیوں کیونکہ ہم مسلمان نہیں ہیں الفہ اسام میں یونائیٹڈ لیبریشن فرنٹ آف اسام خصوصا ایک ایسا ارگنائزیشن ہے ٹیوریش ارگنائزیشن جو خصوصا مسلمان کا قتل کرتا ہے اسے کبھی بھی ہندو ٹیوریش نہیں کہا گیا کیوں لیکن مسلمان پکڑا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے مسلم ٹیوریش کیوں وائی دیل سٹینڈرڈ وائی اور تفصیلہ پر جاننا چاہتے تمہیں تقریر سنیے اس ٹیوریشن مسلم منوپولی جو دو سال پہلے میں نے دی تھی چند مقادحال میں اور ایک مہینے پہلے جو اردو میں دی تھی کیا آتنگواد مسلمانوں کی وراثت ہے اس میں ڈیٹیل میں اس کا ذکر کیا ہوں میں نے وقت کی کمی ہونے کے وجہ سے صرف چند بات اور کہوں گا ہم جانتے ہیں کہ ابھی حال میں دو تین چار مہینے پہلے کئی بوم بلاسٹ ہوئے اور ایک مہینے پہلے چار مہینے سے ایک مہینے پہلے تک اکثر میڈیا میں آ رہا تھا کہ مسلمان رسپونسبل اور ہم جانتے ہیں کہ USA میں بھی USA میں جو بوم بلاسٹ ہوا تھا نائنٹی نائنٹی فائم میں سولہ اپریل کو اوکلہوما بومنگ جو سب سے بڑا بوم بلاسٹ ہوا تھا اس وقت جہاں 166 لوگ کا قتل ہوتا ہے اس میں ہیڈ لائنز آتا ہے میڈلیس کانسپریسی میڈلیس کانسپریسی میڈلیس کانسپریسی لگاتار ہر روز کئی ہفتوں بعد جب پتا چلتا ہے کہ یہ تو امریکن لوگ نے کیا تھا ٹوم اینٹیری ایک بار نیوز میں آتا ہے فنش نیوز کے بعد گائے ہر وقت ہر روز پہلے آتا ہے میڈلیس کانسپریسی مسلمانوں نے کیا جب پتا چلتا ہے گیر مسلمانوں نے کیا ایک بار آتا ہے پھر نیوز گائے وہی مثال آپ دیکھیں گے بمبے میں بمبے میں جب بم بلاسٹ ہوئے پرائیم سسپیکٹ مسلمز اور چند مہینے پہلے تین مہینے پہلے دو مہینے پہلے ایک مہینے پہلے اکثر پریس میں آتا تھا ماشٹر مائنڈ توکیر جسے کہا جا سوبہان قریشی ہارڈ ٹائم ہیڈ لائنز موسٹ آف دی میڈیا پیچ کے اوپر ہیڈ لائن توکیر سوبہان قریشی ماسٹر مائنڈ ماسٹر مائنڈ آف دی بوم بلاس اور میڈیا میں آتا ہے پولیس کہتی ہے ماسٹر مائنڈ ہے توکیر سوبہان قریشی دن مہینے پہلے جوائن کمیشنر پولیس کہتی ہے کہ پولیس نے کبھی کہا ہی نہیں کہ توکیر ماسٹر مائنڈ تا بوم بلاس کا یہ تو میڈیا کرییشن ہے یہ تو میڈیا کا فلسفہ ہے تو ہمیں ابھی تحقیق کرنا پڑے گا کہ میڈیا جو کہتی ہے پولیس کے خلاف بھی کہہ سکتی ہے اگر میڈیا پولیس کے خلاف کہہ سکتی ہے اور بچ سکتی ہے تو ہم عام ہندوستانی کیا کر سکتے ہیں لگاتار ہیڈ لائن توکیر سوبہان قریشی ماسٹر مائنڈ بعد میں آتا ہے نیوز بریف ایک بار آتا ہے پیپر میں توکیری دینوسنٹ بس خلاف مہنوں تک اس مسلمان کی میڈیا دھجیا اڑا رہی ہے ایک بار آتا ہے کہ وہ دینوسنٹ ہے میں کہتا ہوں پولیس ایکشن کیوں نہیں لیتی میڈیا پہ اگر میڈیا پولیس پہ الزام لگا رہی ہے کہ پولیس کہتی ہے کہ توکیر سوبہان قریشی ماسٹر مائنڈ تھا اور جوائن کمیشنر کہتا ہے کہ میں نے کبھی کہا ہی نہیں پولیس نے کہا ہی نہیں تو آپ میڈیا کو سو کیوں نہیں کرتے ہیں سو کرو ایک بار آتا ہے کہ اب وہ ماسٹر مائنڈ نہیں تھا اور نیوز کے بعد گائے اکثر لوگ نے تو پڑھا نہیں ہوئے گا اس کو لگاتار مہنوں تک آ رہا ہے ماسٹر مائنڈ ایک بار آتا ہے کہ نہیں ہے اسی لیے چیز جسٹس آف انڈیا کے جی بارا کرشن کہتے ہیں جو ٹائمز آف انڈیا میں اس کی ریپورٹ آئی تھی بیس اکٹوبر دوہزار آنٹ میں چیز جسٹس آف انڈیا کے جی بالا کرشنہ کہتے ہیں کہ میڈیا شوڈ نوٹ رن اپیرینل ٹرائل میڈیا ساتھ ساتھ جن لوگوں پہ الزام لگایا گیا ہے ان کے ساتھ ٹرائل نہیں کرنا چاہے میڈیا کو کیا حق ہے وہ پولیس اگر الزام لگاتی ہے پولیس لے کے جائیں گے اس کو کوٹ میں اور جج فیصلہ کریں گا یہ میڈیا کب سے فیصلہ کرنے لگی چیز جسٹس آف انڈیا کے جی بارا کرشنہ کہتے ہیں کہ میڈیا کو کیا حق ہے اگر پولیس سمجھتے ہیں کوئی گونے گار اس کو پکڑتی ہے ابھی تک اس کو پیش بھی نہیں کیا جج کے سامنے میڈیا کہہ جیتی ہے کہ یہ ٹررریسٹ ہے ماسٹر مائنڈ ہے میڈیا کو کیا حق ہے دو سال پہلے دو افزار چھے میں اس کے دو تین مہینے بعد میں تقریح دیا تشن مقرد حال میں اس ٹررزم اس سے منوپولی اس وقت میں نے کہا کہ میڈیا کہتی تھی کہ مدرسازہ رسپونسبل مدرسہ 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 پہ الزام لگایا گیا میں نے کہا میڈیا سے کیا ایک بھی آپ کے پاس تبوت ہے ایک بھی مدرسہ ہندوستان میں ہندوستان کے بارے میں نہیں جانتا ہوں ایک بھی مدرسہ پیش کرو سارے ہندوستان میں جو ٹیوریسٹ ایکٹیوٹی میں involved تھا دہشت گردی میں involved تھا ایک بھی نہیں ایک بھی نہیں پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ مدرسہ ٹیوریسٹ کو جنم دیتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میں تو ایک بھی مدرسہ کے فارق کو نہیں جانتا ہوں ہندوستان میں جو دہشت گردیں ہو سکتا ہے ایک قادر آپ کو ملے ہو سکتا ہے میں ہی نہیں جانتا ہوں لیکن آپ اگر چیک کریں گے آپ ڈراک ریکارڈ دیکھیں گے جتنے ٹیوریسٹ کا ہے چاہے امریکہ میں ہو یوکے میں ہو ہندوستان میں ہو اکثر ٹیوریسٹ کے پاس تو یونیورسٹیز ڈگری ہے ان کے سکول کی ڈگری ہے میرے پاس بھی سکول کی ڈگری ہے وہ میں یونیورسٹیز کی ڈگری ہے تو کیا آپ یونیورسٹیز بن کریں گے آپ اگر تحقیق بھی کریں گے تو ایک فیصد بھی آپ کو نہیں ملے گا جتنے ٹیوریسٹ ہیں جو مدرسہ سے فارق ہے تو آپ کیسا عزام لگا رہے ہیں مدرسے پہ دو سال بعد دو آزان آٹ میں واپس سے بوم بلاس ہوتا ہے ابھی میڈیا دونڈ رہی ہے مسلمان جو آئی ٹی سپیشلسٹ ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی مدرسہ کو چھوڑ دیئے ابھی بومبے میں پکڑ دیئے پولیس کون مسلمان آئی ٹی سپیشلسٹ ہے کون مسلمان تعلیم یافتہ ہے آپ اگر کمپیٹر جانتے ہیں اندر تحقیق کے لیے دو سال پہلے عزام لگاتے ہیں مسلمان انپڑ مدرسہ صحیح تعلیم دیتا نے مسلمان میں تعلیم ہونا چاہیے دو سال بعد یوٹن جو مسلمان تعلیم یافتہ ہے اس کو پکڑ دیئے پونہ کے اندر میں تقریر کیا تھا وہاں کے لوگ ڈھرے تھے ایک مینا پہلے انیس اکٹوبر دو ہزار آنٹ میں موضوع تھا کیا آتنگواد مسلمانوں کی وراثت ہے سب پونہ کے مسلمان فہمے ہوئے تھے عزام تھا کئی پونہ کے مسلمانوں پہ لائم لیٹ پہ تھا منصور پیر بوئی منصور پیر بوئی جو آئی ٹی سپیشلسٹ ہے یاؤ کے لیے کام کرتا ہے اس کی تنکاتی انیس لاکھ سالانہ انیس لاکھ سوچ تک تو انیس لاکھ انہیں ہر مہنے دیڑھ لاکھ سے زیادہ کماتا ہے مسلمان اس کو گرفتار کیا گیا ہے عزام لگا گیا تھا تو میں نہ توکیر سوبان کوریچی کو جانتا ہوں نہ میرا دوستیں میرا دشمنیں میں پیر بوئی کو بھی نہیں جانتا ہوں یہ منصور پیر بوئی کو لیکن لوگ مجھے پوچھتے ڈاکٹر ساکھر نائک ڈیو کنسیڈر منصور پیر بوئی ٹو بی ٹیرسٹ کیا آپ سمجھتے ہیں منصور پیر بوئی ٹیرسٹ ہے تو میں نے کہا کہ ہزاروں مسلمانوں کو گرفتار کرتے ہزاروں مسلمانوں کو اللیگلی ڈیٹین کرتے ان میں سے ون پسنڈ بھی نہیں ثابت ہوتے ٹیرسٹ ہے تو اگر میں لوجیکلی بات کروں تو میں کہوں گا نائنٹی نائن پسنڈ منصور پیر بوئی is not a ٹیرسٹ ننیا نوے فیصد منصور پیر بوئی ٹیرسٹ میں نے تیکیک نہیں کیا اس کے اوپر میں تو صرف ایوریج بتا رہا ہوں ایوریج میں نہ منصور پیر بوئی کو جانتا ہوں نہ میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے نہ میں اس کے خلاف ہوں نہ اس کے فیور میں ہوں حالی میں ایک ہفتے پہلے میڈیا مجھ سے پوچھتی ہے ڈاکٹر زاکر نائن کیا آپ سمجھتے ہیں یہ چیز ایک سال پہلے دو سال پہلے بھی پوچھے گئی تھی کیا آپ سمجھتے ہیں بنا دن ٹیرسٹ ہے تو میں نے کہا کہ اگر میں بی بی سی اور سین ان کی بات مانوں تو مجھے یقیناً کہنا پڑے گا کہ اسامہ بن لادن دن دہشت کر دے لیکن قرآن میں لکھا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 ورس نمبر 6 جو اس تقریر کے شروع میں امام شیخ احمد علی عبدالعیمان حدیفی نے تلاوت کی تھی اس میں لکھا ہے کہ جب بھی کوئی فاسق آپ کو کوئی خبر دیتا ہے اس کی تحقیق کرو دوسرے تک پہنچانے کے پہلے تو اگر میں بی بی سی اور سین ان کی بات مانوں مجھے کہنا ہی پڑے گا کہ بن لادن ٹیرسٹ ہے لیکن میں بی بی سی اور سین ان کے بنیاد پہ نہیں کہہ سکتا ہوں آپ مجھے پوچھیں گے کیا اس اوسامہ بن لادن ٹیرسٹ کیا اوسامہ بن لادن دہشت کر دے میں کہوں گا نہ وہ دہشت کر دے نہ ہی سادو ہے اوسامہ بن لادن نہ دہشت کر دے نہ سادو ہے نہ میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے کیونکہ میں نے اوسامہ بن لادن پہ تحقیق نہیں کی ہے میں میڈیا سے پوچھتا ہوں کہ انگریز جب بھگت سنگھ کو ٹیرسٹ کہتے ہیں آپ مانتے ہیں بھگت سنگھ ٹیرسٹ ہے وہ میڈیا کہتے ہیں نہیں بھگت سنگھ تو دیش بکتا تو میں نے کہا میں بھی مانتا ہوں بھگت سنگھ دیش بکتا بھگت سنگھ ٹیرسٹ نہیں تھا کیونکہ میں نے ہندوستان کی تاریخ کی تحقیق کی ہے میں جانتا ہوں وہ دیش بکتا اسی لئے میں انگریز کے بات کو نہیں مانتا ہوں پھر میں میڈیا سے پوچھتا ہوں وہ ہی انگریز آج کہتے ہیں اسامہ بن لہ دن تیہریسٹ ہے تو آپ انگریز کی بات کیوں مانتے ہیں تو وہ میڈیا ہسنے لگتا ہے میں بولتا ہوں ہندوستانی میڈیا سے آپ کو ڈبل سٹینڈڈ کیوں وہ ہی انگریز بگال Council کو تیہریسٹ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں غلط ہے آج وہ کہتے ہیں اسامہ بن لہ دن تیہریسٹ آپ بولتے ہیں صحیحے میں واپس سے کہنا چاہتا ہوں اسامہ بن لادن نہ میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے نہ میں اسے جانتا ہوں تو میں اسامہ بن لادن کے نہ فیور میں ہوں نہ اگنسٹو میں تو صرف قرآن میں جو انفرمیشن ہے کہہ رہا ہوں تو آپ یہ غلط من سمجھو میں کہتا ہوں میرے نظرے سے نہ ٹیرریسٹ ہے نہ سینٹ ہے نہ دیشتگرد ہے نہ سادو ہے نہ اچھا ہے نہ برا ہے میں نے تیکک کیا ہی نہیں کیونکہ میں پڑ چکا ہوں کئی ڈی ویڈی دیکھ چکا ہوں جس میں لکھا ہے کہ 9-11 کی ذمہ دار خود یو ایس گورنمنٹ ہے آپ دیکھیں گے 9-11 کے اوپر ڈی ویڈی ڈاکیمنٹری لوس چینج دیکھئے کئی ڈاکیمنٹری ہے جس میں کہا گیا ہے جو امریکن کرشن لوگ نے اسے نکالا ہے اور کہا ہے کہ یو ایس گورنمنٹ is responsible ابھی دو سال پہلے ٹائم دوف انڈیا میں ایک ریپورٹ آئی تھی کہ 75 یو ایس سائنٹسٹ اور پروفیسر یہ کہتے ہیں کہ 9-11 جو ٹین ٹاور پہ اٹیک کیا گیا تھا وہ انسائٹ جوب تھا واشنگٹن ڈی سی وائٹ ہاؤس میں پلان کیا گیا تھا جارج بوش responsible ہے آپ مجھے پوچھیں گے کون responsible ہے جارج بوش کے اسامہ بنلادن میں جانتا نہیں ہوں میں تو صرف نیوز پڑھتا ہوں میڈیا میں کوئی کہتا ہے جارج بوش نے کہا 9-11 کوئی کہتا اسامہ بنلادن نے کہا ہے میں جانتا نہیں ہوں تو میں کیسے کہ سکتا ہوں کہ اسامہ بنلادن ٹیرسٹ ہے ایک ہفتے پہلے میڈیا مجھ سے پوچھ رہی ہے ڈاکٹر زاکر کیا آپ یہ کہتے ہے کہ سادوی پراجیا سنگھ تھاکور ٹیرسٹ ہے میرا جہاب ہوئی تھا میرے نظریے میں سادوی پراجیا سنگھ تھاکور نہ دیشیت گرد ہے نہ وہ سادو ہے کیونکہ میں نے اس کے اوپر تحقیق نہیں کی ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ سادوی پراجیا سنگھ تھاکور ٹیرسٹ ہے یہ پولیس اسے پکڑی ہے ایٹی ایس والے کہہ رہے ہیں کہ اس نے بوم بلاس کیا ہے میں نہیں جانتا ہوں ابھی کچھ ہفتے پہلے ہیڈ لائنز کئی نیوز میں انڈیا کے نیوز چینلز میں آ رہا تھا کہ ڈاکٹرز آکر نے کہتا ہے کہ اسامہ بنلادن ٹیررسٹ نہیں ہے میرے سنٹنس کو آٹ آف کانٹیکس کوٹ کر رہی ہے اور ٹیلی ویشن پہ دکھایا اسامہ بنلادن آدھے سنٹنس کو دکھاتے پورا سنٹنس میں کیا ہے اسامہ بنلادن is not a terrorist neither a sin آدھا جملہ دکھاتے اور لوگ میرے خلاف کہتے ہیں ذاکر ابھی اسامہ بنلادن کو سپورٹ کر رہا ہے میں نے کدھر سپورٹ کیا اس کو نہ میں اس کے سپورٹ میں خلاف ہوں جیسا میں نے انٹرویو میں کہا کہ سادوی پراجیا سنگھ تھاکور وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں نہ سادوے میں نہیں جانتا ہوں ہندوستان ٹائمز میں آیا سادوی سنگھ get support from an unprecedented quarter ایک ایسے ادارے سے سپورٹ ملتا ہے president of islaming research foundation بھائے میں نے سادوی کو سپورٹ نہیں کیا میں نے کہا سادوی is neither a terrorist nor a sin میں نے کاؤں سے سپورٹ کیا نہ میں عزام لگا ہے نہ سپورٹ کیا کیونکہ میں نے سادوی کی ہسٹری پر تحقیق کیا ہی نہیں تو کیسا میں کہہ سکتا ہوں کیا وہ ٹیررسٹ ہے یا سادو ہے میں نہیں کہہ سکتا ہوں جس طریقے سے بنلادن کے بارے میں میں نہیں کہتا ہوں اچھا ہی کہ برا ہے اسی طریقے سادوی کے بارے میں میں نے تحقیق نہیں کی ہے بھگا سنگھ کہہ سکتا ہوں کیا ٹیررسٹ نہیں تھا کیونکہ میں نے تحقیق کی ہے میڈیا مجھ سے پوچھتی ہے ایک مہنے سے پولیس ہندو ٹیرسٹ کو پکڑ دیئے آپ کو کیا کہنا یہ ہندو ٹیرسٹ کے بارے میں اور میڈیا مجھ سے پوچھنے لگی کہ الکی اڑوانی اب کہہ رہا ہے کہ یہ ہندو ٹیرسٹ نہیں ہیں ہندو ٹیرسٹ بولنا غلط ہے آپ کی کیا رائی الکی اڑوانی کے بارے میں تو میں نے کہا میں طالب علم ہوں میں اسٹوڈنٹ آف اسلام اور کمپائٹیو لیجن میں طالب ہوں اسلام اور کمپائٹیو لیجن کا میں ہندو مذہبی کتاب پڑ چکا ہوں ہندو مذہبی کتابوں میں کہیں نہیں لکھا ہے کیا ہندو لوگ بے گناہ انسانوں کو بم سے اڑانا چاہیے ہندو مذہبی کتاب میں کہیں نہیں لکھا ہے تو ہندو ٹیرسٹ بولنا بلکل غلط ہے کیونکہ میں ہندو مذہبی کتاب پڑ چکا ہوں جس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ مسلم ٹیرسٹ بولنا غلط ہے تو الکی اڑوانی بلکل سو فیصد صحیح ہے اس بات پہ میں کہتا ہوں الکی اڑوانی صحیح ہے کچھ سال پہلے الکی اڑوانی نے کہا تھا کہ جو آدمی بلاتکار کرتا ہے اس کے لئے تجویز کیتی جب وہ ہم منسٹر تھا الکی اڑوانی نے کہا تھا شریح الکی اڑوانی نے کہ جو آدمی بلاتکار کرتا ہے اس کو ملنا چاہیے سزا موت تو میں نے کہا میں الکی اڑوانی کی اس بات کو سو فیصد تسلیم کرتا ہوں باقی باتیں صحیح ہوئی یا غلط ہوئی یہ وہ الگ ہے اس بات پہ تسلیم کرتا ہوں ابھی میں دوسری بات کو تسلیم کرتا ہوں جب الکی اڑوانی کہتا ہے کہ ہندو ٹیریس بولنا غلط ہے میں ان کی بات کو بلکل مانتا ہوں الکی اڑوانی نے ہندو مذہبی کتاب کا مطالعہ کیا کہ میں نے جانتا لیکن میں نے تو کیا ہے وہ کس وجہ سے کہہ رہا ہے ہندو ٹیریس نے بولنا چاہیے میں جانتا نہیں ہوں میں پولیٹیشن نہیں ہوں لیکن کیونکہ میں سٹیڈنٹو اسلام اور کمپائٹ ریلیجن کا میں یہ جانتا ہوں کہ ان لوگوں کو لیفٹینن کرلن پرسات پروہت یا سادوی سنگھ تھاکور کو ہندو ٹیریس بولنا غلط ہے کیونکہ ہندو مذہب میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ بم سے معصوموں کو اڑھانا چاہیے اور ہمارے دیش میں ہمارے دیش میں قانون ہیں انوسنٹ انٹل پروون گلٹی یعنی کوئی بھی انسان معصوم ہے جب تک اس کا جرم ثابت نہیں ہوا لیکن جب مسلمان پکڑے جاتے لاؤ الٹا ہو جاتا ہے گلٹی انٹل پروون انوسنٹ یعنی آپ گنے گارے جب تک آپ معصوم نے ثابت کیے جاتے کیوں ہندوستان کا قانون ہے کہ کوئی بھی ہندوستان کا ناغرک کوئی بھی انسان پکڑا جاتا ہے وہ معصوم ہے جب تک اس کا گناہ ثابت نہیں ہوتا ہے جب مسلمان پکڑا جاتا ہے تو وہ گنے گار ہے مجرم ہے جب تک وہ معصوم نے ثابت کیا جاتا کیوں میرے دبلٹھ نہیں ہے جب میں کہتا ہوں مسلم ٹیرز بولنا غلط ہے تو میں وہ بھی کہتا ہوں کہ ہندو ٹیرز بولنا غلط ہے جب میں کہتا ہوں بنلا عدن میں جانتا نہیںوبی بنلا عدن کو تو کس نے پکڑا ہا ہی نہیں ابھی تک ساد derived کو تو پکڑا پولیس نے انٹروجیٹ کیا پھر بھی میں کہتا ہوں کہ میں جانتا نہیں ہوں بنلا دن کو کس نے پکڑا وہ جوج بوشٹ نے کہا ٹونی بلیر سے کیا پروف ہے دنیا کو تو نہیں دکھایا یہاں تو پولیس نے انٹرگیٹ کیا سادوی کو لیفٹینین کارلن پرویت کو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ میں انہیں نہیں مجرم تہرا سکتا ہوں تب تک جب تک کورٹ فیصلہ نہیں کرتی اور ہم مسلمانوں کو الحمدللہ سمہ الحمدللہ انڈین جوڈیشیری سسٹم پہ ناز ہے انڈین جوڈیشیری سسٹم کی قدر کرتے ہیں کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ کتنے بھی لوگ اگر بے گنا لوگ ارسٹ ہوتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمارے ہندوستان کے ججز جو ہے اور کر ان کی تقریر تھی جسٹس فور پیس دو جسٹس تھے جسٹس ہاؤس بیٹ سورش اور جسٹس کول سے پاتل جو ماشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی کہ جسٹس ہونا ضرور ہے پیس کے لئے اور ہمیں نوجوان ایڈوکٹ موبین سولکر بھی تھے ماشاءاللہ جو آپ کو ثابت کی کہ پیس ہونے کے لئے جسٹس ضروری ہے جب تک عدل نہیں رہے گا اس دیش میں تب تک اس دیش میں امن نہیں نہیں رہا